ان کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے سلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی حدیبیہ کے موقع پر پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا کہ آپ مکہ جائیے اور مکہ والوں سے جا کر کہیے کہ ہم لڑائی کرنے کے غرصے جنگ کرنے کے غرصے نہیں آئے ہیں ہم عمرہ کرنے کے غرصے آئے ہیں ہمارا مقصد جنگ کرنا نہیں ہے حضرت عثمان غنی کو اللہ کے نبی نے اپنا سفیر بنا کے اپنا نائب بنا کے اپنا علچی بنا کے کفار مکہ کی طرف بھیجا جب یہ وہاں پہنچے تو کفار مکہ نے ان سے کہا کہ آپ آئے ہیں خانے کعبہ کا تواف کر لیجئے خانے کعبہ جس کا تواف کرنے کی اس وقت ہر مسلمان کو حسرت تھی کئی سالوں سے مسلمان خانے کعبہ سے دور تھے حضرت عثمان چاہتے تو فوراں خانے کعبہ کا تواف کر سکتے تھے لیکن حضرت عثمان کو اپنے نبی سے کتنی محبت تھی کہا کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابھی میرے نبی نے تواف نہیں کی اور میں تواف کر دوں حالانکہ ادھر صحابے کرام میں سے بھی کچھ صحابہ نے اللہ کے رسول سرسم سے کہا کہ اللہ کے رسول عثمان غنی کتنے خوش نصیب ہیں ابھی ہم لوگ مکہ پہنچے بھی نہیں اور انہوں نے خانے کعبہ کا تواف کر لیا اللہ کے رسول کو کتنا اعتماد تھا حضرت عثمان غنی پر اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں عثمان اس وقت تک کھانے کعبہ کا تواف نہیں کریں گے جب تک میں کھانے کعبہ کا تواف نہیں کر سکتا محترم ناظرین یہ ہیں عثمان غنی جن کو اللہ کے نبی نے اپنی پوری زندگی اپنے سے عزیز رکھا اپنا رشتہ دار بنایا اپنی دو دو بیٹیاں ان کے نکاح میں دیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تب بھی حضرت عثمان غنی سے راضی تھے